اچھا جی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر سننے کو مل جاتی ہے کبھی خاجہ سرا اور پولس کے درمیان تصادم کی خبر آ جاتی ہے کبھی کسان اور پولس کے درمیان تصادم کی خبر آ جاتی ہے اور کبھی وکلا اور پولس کے درمیان تصادم کی خبر آ جاتی ہے انتہائی افسوسناک بات ہے پینشن ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے جی 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 واقعی دنگا فساد جو ہے وہ ہر دوسرے کوئی سننے کا ملتا ہے اچھا آپ شہابی لوگ جو ہیں اس کی وچلی وجہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوتی ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں مگر میرا جو ایسے ہی دیسی سا انیلیسز ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ موسم بھی گرم ہوتا جا رہا ہے اور سننے کو یہ مل رہا ہے کہ ٹام پریچر جو ہے وہ فورٹی نائن تک جانا ہے اور آپ بھی دیکھیں نا فورٹی تک فورٹی ون تک تو اپڑ چکا ہے یہ گرمی بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ولاڈ پریچر چڑ جاتے ہیں اور ہمیں غصہ بھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں پاؤں بلیاں پاؤں بلیاں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو خیر پتہ یہ ننت ساری زندگی چڑھیاں رہی ہیں پاؤں بلیاں آپ تینوں کا بھی پاؤں بلیاں کا علم ہے نہیں یہ ہوتی ہے پاؤں بلیاں اس کو کہتے ہیں پاؤں بلی اس کے اب انگلیش ٹرانسلیشن خود کر لیں میرا خیال یہ ہے کہ میں چند ایئیی ٹوٹ کے بتانا چاہتا ہوں اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھنے کے اور اس گرم موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوری شربت شروع کر دیں بیوری شربت جو ہوتا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی تصیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ آپ کی طبیعت کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے اس بیوری شربت میں اگر تخم لنگوں کی بجائے آپ تھوڑا سا دید لحاظ اور شرم حیاء ڈال لیں تو یہ آدھا سود مند ثابت ہو گا چونکہ ہم لوگ اب کسی کا دید لحاغ نہیں کرتے وہ جو شرم و حیاء نظر آتی تھی نا جی سڑکوں کے اوپر وہ اب نہیں نظر آتی یہ تو ہر جو گروپ آپس میں پولیس کے ساتھ جڑپ ہوئی ہے یہ تو ایشوز ہوں گے ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ سڑکوں کے اوپر گاڑیوں والے اور موٹر سائیکلوں والے اور پھر سائیکلوں والے ایک دوسرے کے ساتھ جڑپ کرتے ہوئے نا یراتے اس لیے بیوری شربت یہ چھوٹے موڑے چگڑے ختم کر سکتا ہے بہت اچھا بیوری میں یہ بہت ضروری ہے بیوری بہت یروری اور دوسرا ٹوٹ کا جو میرے یین میں آتا ہے وہ ہے لسی جس جس کو لسی نیڑے پڑتی ہے وہ لسی یرور پیئے بات کی لسی نہ بڑائیں چاٹی کی لسی یرور پیئے وہ بھی تھنڈی ہوتی ہے اور طبیعت کو تھنڈا رکھتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایک کلاس لسی بھی ہو نا تو لسی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جنا مری پانی پاڑو لسی لسی رہی دی چٹیائی نہیں مرنی چاہی دی چٹیائی نہیں مرنی چاہیے اس کا ایک کلاس کے پاہ میں چھے بنا لے ایسی باتیں کر کے عزیزی عوام سے بہت دعائیں لیتے ہیں ہاں جی یہ ہے اس طرح کے مشورے دعائیں اور کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم مشورہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے دماغ کو تروتایا رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیمپریچر جو ہی اپ جاتا ہے فوری طور پر ٹینڈ کرا لیں فضول مشورہ دے رہے ہو عزیزی لا ایمان سے میں تمہیں سو سرپیا شرط لگاتا ہوں تم ٹینڈ کرا کے اپنے ٹینڈ کے اوپر ہاتھ پھیرنا تمہیں اتنا مائیہ آئے گا کہ رہ رہا بدنا میں کیوں کرا لوں ٹینڈ؟ پروگرام کون کرے گا پھر یار پروگرام تم ہیر سٹائل سے کرتے ہو ٹینڈ کرانے سے دماغ شیر کے اندر ہی رہتا ہے دماغ سے ہوتا ہے پروگرام ٹینڈ سے نہیں ہوتا یا ہیر سٹائل سے نہیں ہوتا عزیزی بھائی جن یہ بہت اچھا مشروع ہے میں بھی کرواتا ہوں ٹینڈ آپ ٹینڈ نہ کرائیں آپ اپنی ٹینڈ پوٹ لیں دیکھو سیاں نبال رہا ہے میں بھی کراتا ہوں ٹینڈ ہو ہی پہی یہ تیری تو ایمٹاک کے بھرنڈے ہیں عزیزی گوگے نے فلمی ایرو بننے کے لیے یوں کیا ہے تیب وگ او نکر چھے جاگے بھی یہ تو اللہ کا شکر ہے ایدر بلین ہی تھی بھر رہی ورنہ اس کا ہیر سٹائل بلین لے جانا تھا ٹینڈ کرا کر چھپانے والے سن میرا افسانہ گرمیوں میں نہر پہ لے کے جائے کرو ایک دوانہ آپ اس ٹیمپریچر میں اگر ایک دوانہ لے کے نہر پہ چلے جائیں تو بہت اچھا رہے گا پہلے اپنے آپ کو اور دوانے کو نہر میں تھنڈا کریں جب اچھی طرح ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر بار نکل کے دوانہ کٹیں اور اس کا سارا گودہ کھا کے اور اس کا پانی پی جائیں کٹنا کس لیے دوانے کو یہاں رکھ کے یوں کرو تو ٹوٹ جائے گا نہ بھی ٹوڑو تو تیرے ارگے ڈنگر کھایاں دے اور یہ کوئی میاخری میں کر رہا واقعی دوانہ کھانے کے ساتھ کافی طبیعت سیٹ رہتی ہے عزیزی یہ جو تم نے اتنے سارے یہ مفید مشورے جو دیئے ہیں اس پر عمل کر کے یہ جو تصادم آج کل ہو رہا ہے یہ رک جائے گا بلکل رک جائے گا آپ ہر خاجہ سرا کو پنچ پنچ دوانے دیں نہ ختم ہوا تصادم تو تب گھنگ ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک قبصورت بات بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں واہ اپنے مذبان پرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ